ایف بی آر کا آئندہ بجٹ میں کمرشل ایمپورٹرز پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر غور اور ذرائع ایف بی آر کے مطابق کمرشل درامت کنندگان کی آمدن پر انکم ٹیکس ویڈ ہولڈنگ لگانے کی تجویز ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ کمرشل ایمپورٹرز پر ایک فیصد ٹیکس لگانے سے سالانہ پچیس ارب روپے تک ریوریو متوقع ہے بجٹ میں ٹیکٹرز اور کیڑے ماردویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیا جانے کا امکان ہے ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے مجموعی طور پر آئندہ مالی سال میں تیس ارب روپے روینیو حاصل ہونے کی توقع ٹیکٹرز اور کیڑے ماردویات پر ٹیکس استثناء کے خاتمے سے زلاغت مزید بڑھے جائے گی ذرائع کے مطابق پرانی درامتی گاڑیوں پر بھی ٹیکس بڑھانے کی تجویز سامنے آئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایف بی آر کا آئندہ بجٹ میں کمرشل ایمپورٹرز پر ویڈھولنگ ٹیکس لگانے پر غور ذرائع ایف بی آر کے مطابق کمرشل درامت کنندگان کی آمدن پر انکم ٹیکس ویڈھولنگ لگانے کی تجویز ہے کمرشل ایمپورٹرز پر ایک فیصد سالانہ ٹیکس لگانے سے سالانہ پچیس ارب روپے تک روینیو متوقع ہے اور بجٹ میں ٹیکٹرز اور کیڑے ماردیات پر ٹیکس شوٹ ختم کیا جانے کا بھی امکان ہے ٹیکس ناد ہندگان کے گرد گھیرہ تنگ ساڑھے تین ہزار نون فائلرز کی موبائل سیمے بلوگ پانچ ہزار نون فائلرز کا دوسرا پیچ ٹیلیکوم کمپنیز کو بھیج دیا جائے گا تیسرا پیچ آج بھیجوایا جائے گا ایف بی آر نے ٹیلیکوم کمپنیز سے بلوگ سیموں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں بلوگ کی جانے والی سیموں کی تصدیق کے لیے بھی آٹومیٹرز سسٹم متعارف کرایا جائے گا ایسا بتایا جا رہا ہے ایف بی آر رکام کے جانب سے ایف بی آر میں ہونے والے اجلاس میں امتدائی کپلائنس رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے ٹیکس نادہ ہندگان کے گرد گھیرہ تنگ ساڑھے تین ہزار نون فائلرز کی موبائل سیم میں بلوگ کر دی گئی ہیں اور پانچ ہزار نون فائلرز کو دوسرا بیچ جو ہے ٹیلیکوم کمپنیز کو وہ بھی بھیج دیا گیا ہے تیسرا بیچ آج بھیجوایا جائے گا ایف بی آر نے ٹیلیکوم کمپنیز سے بلوگ سیمز کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں بلوگ کی جانے والی سیمز کی تصدیق کے لیے بھی آٹومیٹرز سسٹم متعارف کرایا جائے گا ایسا بتایا جا رہا ہے ایف بی آر میں ہونے والے اجلاس میں اپتدائی کمپلائنس رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے وفاقی وزر خزانہ سینیجر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک میں معاشر استحکام کے لیے اداروں کی نچکاری ضروری ہے آئی ایم ایف ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے کل مذاکرات کا آغاز ہوگا تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف محمود سے ملک میں معاشر استحکام کے لیے اداروں کی نچکاری ضروری تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وفاقی وزر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا لاہور میں فیڈیشن آف پاکستان چیمبر اور کامرس کے زیرے تمام پری بجٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب کا کہنا تھا ہمارے ایجنڈے میں نچکاری شامل ہے تاجروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہے ٹیکس اور جی ڈی پی میں ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت لاؤز اور رولز اور ریگولیشنز ہیں ان میں ہم نے انفورسمنٹ لانی ہے پی او ایس کی بات ہوئی وہ آج سے تین ساڑھے تین سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت صرف نوزار چار سو پی او ایس ایمپلیمنٹڈ ہیں ٹیکس یہ ٹریک ان ٹریس کی بات ہوئی اس میں میں پہلی بات کر چکا ہوں وفاقی وزیر کا کہنا تھا آئی ایم ایف ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے کل مذاکرات کا اغاث ہوگا سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا وزشتہ پانچ پرسوں میں پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے کی بجائے کم ہوا ہے سبائی حکومتوں کے ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے آصیف محمود ایکسپریس نیوز لاہور خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں آزاد کشمیر میں سستی بجلی اور آٹی کے لیے احتجاج جاری ہے پرتشدد مظاہروں سے نمٹنے کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے رینجرز طلب کر لی ہے جو کہ اسمبلی سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور اہم سرکاری املاق کی حفاظت پار تاغمنات کی جائے گی آزاد کشمیر کے متعدد علاقوں انٹرنیٹ سروس بند ہے ایکشن گمیٹی کے مرکزی قیادت کا پرتشدد واقعات سے لاستان لکی کا اظہار پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت نے ڈی آئی جی اور کبیشٹر بزفر آباد کو تبدیل کر دیا آزاد کشمیر کے باعث مختلف شہر ویشیہ خورنوش کی قلت بھی پیدا ہو گئی آزاد کشمیر میں سستی بجلی اور آٹے کے لیے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے آزاد کشمیر میں مہنگائی کے ستائے عوام گھروں سے نکل آئے ریاست بھر سے لانگ مارٹ کے قافلے دار الحکومت مظفر آباد کے جانب روا دوا ہیں مظاہرین نے سڑکوں پر کھڑی رقاوٹیں روند ڈالیں ان کا جگہ جگہ پولیس اور انتظامیاں سے ٹکراؤ ہوا میرپور میں فائرنگ سے پولیس کا سب انسپیکٹر جانب حق ہو گیا پتھراو اور شیلنگ سے متعدد پولیس اہلکار اور سیکڑوں مظاہرین زخمی ہو چکے ہیں مظفر آباد، باغ، راولہ کورڈ میں پبلک ٹرانسپورٹ، دکانیں، بازار اور کاروباری مراکس بند ہیں آزاد کشمیر بھر میں آج انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی میرپور، بھمبر اور کوٹلی سے مظفر آباد کے لیے روانہ ہونے والے لانگ مارچ کے قافلے منڈھول پہنچ چکے ہیں پیبلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودری یاسین نے مظاہرین پر تشدد کی حکومتی پولیسی کو یکسر مسترد کر دیا تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر عبدالقیوم نیازی نے پارلیمانی پارٹی اور گورننگ باڈی کے ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر نے عوامی ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی حکومت بجلی کی حد تک اور آٹے کی حد تک جو جائز مناسب ریلیف ہے جو وہ چاہ رہے ہیں اس ایگریمنٹ سے ہٹ کے بھی اگر وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں اپنے ترقیاتی بجٹ سے بھی کٹ لگانا پڑا تو ہم وہ کٹ لگا کے ان کو آٹے کی مزید سبسٹیڈی بھی دینے کے لیے تیار ہیں حکومت نے مزفر آباد میں پرتشدد احتجاج کے بعد کمیشنر مسعود الرحمن اور ڈی آئی جی یاسین قریشی کو تبدیل کر دیا ہے عدنان خرشید کو کمیشنر اور عرفان کشفی کو ڈی آئی جی مزفر آباد تائینات کیا گیا ہے عاصف رضامیر ایکسپریس نیوز مزفر آباد دو ہزار بائس کے سلاب متاثرین کے لیے اکیس لاکھ گھر بنانے کا تحییہ کیا جائے وزیرالحسن مراد علی شاقی عدی آباد کو اس کلپ میں گفتگو کہا کہ چھے لاکھ کے قریب گھر زیر تعمیر ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کسان اور لیبر کارٹ کا اجراء جلد کر رہے ہیں یہ ایک پروڈیٹ ہے اس کے علاوہ بھی ہم ایکنومک زون کے پروڈیٹ لے جا رہے ہیں تاکہ ہم ایکنومک زون قائم کر سکیں ہم ایکسپورٹ پروسٹنگ زون ٹائم گھلتے ہیں صبح زن میں اور اس کی وجہ یہ بے روزکاری بہت زیادہ ہے سرکاری نوکریہ سب کو دینا آپ سب کو پتا ہے تب ان کے نہیں ہمیں اپنے آپ کو میرا تیکشنگ میں دی جانا پڑے گا ایکسپورٹ اوریینٹڈ انڈسٹری میں جانا پڑے گا کراچی ائرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکت کا باقاعدہ افتتا کر دیا گیا ہے گوالسن کہتے ہیں کہ سعودی حکومت نے اپنے درینہ تعلقات پر پورے پاکستان کو یہ سہولت دی ہے سعودی سفیر نے کہا کہ کراچی ائرپورٹ پر سعودی حکام پاکستانی آزمین حج کی ون ٹائم امیگریشن کر رہے ہیں اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں آفتاب خان راچی ائرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکت کی افتتا ہی تقریب تقریب کے ممانے خصوصی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سعودی سفیر نواب بن سعید المالکی سعودی چیئرمن ایمیگریشن اور پاسپورٹ لیفٹینن جنرل سلیمان بن عبدالعزیز الیاہیہ سمیت سعودی اور پاکستانی حکام شریک ہوئے سفیر سعودی عرب نواب بن سعید المالکی نے کہا ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے دعا گو ہیں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا سعودی حکومت کے ساتھ پاکستان کی تجارتی مہائدے کامیابی سے تکمیل تک پہنچیں گے اسلام واد میں جو سعودی وقت آیا ہے وہ پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے آج تمام خلیجی ممالک پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اور میں اس کا سہرہ ہمارے آرمی چیف جنرل آسم حافظ آسم منیر صاحب کو بھی دینا چاہتا ہوں جنہوں نے سرحدی دہشتگردی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشی دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور آج س آئی ایف سی جیسا ایک پروجیکٹ پاکستان کو دیا ہے جس میں بیرونی ممالک سے انویسمنٹ آ رہی ہے روہ سال کراچی ائرپورٹ کو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل کیا گیا کراچی ائرپورٹ پر ایمیگریشن کے بعد پاکستانی آزمین حج کو سعودی عرب میں ایمیگریشن کی ضرورت نہیں ہوگی اسلامباد ائرپورٹ پہلے ہی روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں شامل ہے آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی اور اب کل ذکر موسم کا راولپنڈی اور اسلامباد میں بارش اور یالہ باری موسم خوش بواہت ہو گیا شہریوں کے چہرے کھلو تھے راولپنڈی بکالی کھٹاؤں نے دن کے مناصر رات جیسے بنا دیئے پنجاب میں بکالی کھٹائے برس پڑی لاہور میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا گجرہ والا میں گرد چمک کے ساتھ جل تھلیک سرگودہ سیالکوٹ ناروال اور اوکارہ میں بادل چھالک پڑے صوبے میں وسید بارش اور تیز ہواوں کا الڑ جاری کر دیا گیا راولپنڈی اور اسلامباد میں بارش اور یالہ باری موسم خوش گوار ہو گیا نان روٹی اسوسییشن روٹی پندرہ روپے میں فروخت کرنے پر رسام مند صوبائی وزیر خوراک سے صدر متحدہ نان روٹی اسوسییشن کے وفد کی ملاقات حکومت نے آتے کی قیمت میں بہت زیادہ ریلیف دیا قدر کرتے ہیں یہ کہنا تھا صدر نان روٹی اسوسییشن کا تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز ہم آہنگی اور مفاہمت کے جذبے کے تحت متحد ہوئے ہیں نفرت تقسیم اور تشدد کی سیاست کو دفن کرنے کی ضرورت ہے جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زداری نے کہا کہ بارہ وائی جیسے سانحات سے سبق سیکھنے کی بھی انتہائی ضرورت ہے تاریخ ایسے کاموں میں ملوث کرداروں کا باقاعدہ محاسبہ کرتی ہے روشن اور خلشال پاکستان کی طرف جانے والے راستے کو اپنانا ضروری ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر مونہم زفر خان نے کہا ہے کہ بارہ مائی کراچی کی تاریخ میں سیاہ دن ہے مونہم زفر نے نیوز کانفرنس میں فلسطین میں اسرائلی دہشرت کر دی بارہ مائی کے واقعے سمیت میٹروں کے امتحانات میں جاری بد انتظامی کی مضامت کی انہوں نے کہا کہ امتحانی مراکز میں وچلی نہیں بچے زمین پر بیٹھ کر پرچہ دے رہے ہیں پرچے آؤٹ ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے سندھ حکومت نے کیا اتنا محت کیے امیر جماعت اسلامی کراچی نے امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں فلسطین پر بمباری اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے جماعت اسلامی چرادہ مائک کو منارٹی ونگ کے تحت فلسطین سے ہزارے اکجہتی کے لیے ریلیکہ نقاق کرے گی کراچی میں نجی یونیورسٹی کے ورل فیوجن فیسٹ میں مینجمنٹ سائنسز اور میڈیا اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے طلبانی مختلف ممالک کی ثقافتوں کو اجاگر کرنے کے لیے سٹال لگائے ہیں سٹالز پر یورپ، ایشویہ، لاتینی امریکہ، میڈل اسٹ اور افریقی ملکوں کے پہناوے کھانے رہن سہن زبان اور رسم و رواج کو اجاگر کیا گیا ہے ورل فیوجن فیسٹ میں ترکی، جیومنی، شریلنکا سمیت متعدد ملکوں کے سفارتکاروں نے بھی شرکت کی فیکلٹی ممبران نے مہمانوں کو مختلف سٹالز کا دورہ کروایا یونیورسٹی ریجسٹرار کا کہنا تھا کہ اس سال باعث ملکوں کے سٹالز لگائے گئے